اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرنا چاہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد ہم اپنا دلی جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لئے محبت ہے اور اس محبت کے تفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا محترم بھائیو ابھی ہم رمضان کے مہینہ سے گدر رہے ہیں اور رمضان کا یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے جہنم سے آدادی کا مہینہ ہے برہی خوش نصیب ہیں او بھائی او بہنیں جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا اور بہت ہی بدقسمت ہوں گے ایسے بھائی اور ایسی بہنیں جنہوں نے رمضان میں کوتاہی کی لیکن اگر صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر کے آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ابھی بھی وقت ہے حمد کریں چستی دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں بھائیو آج ہماری گفتگو کا ٹوپک ہوگا رمضان سیلہ رحمی کا مہینہ ہے سیلہ رحمی کسے کہتے ہیں سیلہ رحمی دو لفظ سے مل کر بنا ہے سیلہ اور رحمی یعنی رشتہ جورنا رشتہ داروں کا خیال کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا رشتہ داروں کی درورت پوری کرنا کیا رمضان کا سیلہ رحمی سے کوئی تعلق ہے ہم رمضان میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رودے رکھتے ہیں تحجد کا احتمام کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ سارا کام کرتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے لیکن ہمارے رب نے ایک رابطہ کیا رکھا ہے کہ رب کی خوشی تب ہی حاصل ہوتی ہے جبکہ بندوں کو خوش رکھا جائے اگر بندے ناراض ہیں اگر بندوں کو ناخوش رکھا ہے تو ہمارا رب خوش نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے تو اس مغفرت سے ہم محروم کر دیے جاتی ہیں ایک حدیث تنیے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجان فرماتے ہیں سموار کے دن اور جمرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں حسد رکھے ہوتے ہیں اختلاف مول لیے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان دونوں کو محلدو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں ان دونوں کو محلدو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں ان دونوں کو محلدو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں پتا یہ چلا کہ اللہ کی جب معافی ہوتی ہے اور ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ دل میلہ کیے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس معافی سے محروم کر دیتا ہے دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے اسے بھی دھیان میں رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابے کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اتدرونہ میں المفلس جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ ہمارے بیش تو مفلس او سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہمو دینار نہ ہو آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس او ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا رودے کے ساتھ آئے گا زکاة کے ساتھ آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال حرپ لیا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا چنانچہ سارے دعوے دار حاضر ہو جائیں گے اس کی نیکیاں لے لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کا گناہ لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا ثمتور حفی النار پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آپ سوچئے رمضان کا سیلہ رحمی سے کتنا گہرہ تعلق ہے کیونکہ جب عام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں تو یہ وعید ہے تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ اگر تعلق خراب ہو جائے اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہ ہو تو کیا وعید ہوگی سیلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں سنت ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ ان الرحمن خلقت الرحیم وشققت لہا من اسمی کہ میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو یعنی رشتہ کو پیدا کیا ہے اور اس رشتہ کے لیے میں نے اپنے نام الرحمن سے رحم نام رکھا ہے جس نے اس رشتہ کو ملایا میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا اور جس نے اس رشتہ کو کٹا میں اس کو اپنے آپ سے کٹتوں گا اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اس وقت رحم نے اللہ تعالی سے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رشتہ کٹنے سے تیری پناہ مانگی جائے تو اللہ تعالی نے رشتہ سے کہا تھا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اسے کٹوں جو تجھے کٹے اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ ہم خوش ہیں تو اللہ نے فرمایا فہو لکے تو پھر تجھے یہ چیز حاصل ہو گئی اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجان فرماتے ہیں رحم یعنی رشتہ ارش سے لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے میں اس کو ملاؤں گا جو مجھے کٹے میں اس کو کٹ دوں گا گویا کہ رشتہ داری کا ڈائریکٹ تعلق رب سے ہے اگر رشتہ کٹتا ہے تو ہمارے رب سے ہمارا تعلق بھی کٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پر اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو اس میں دوہرہ عجر ملتا ہے چنانچہ سنن ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصداقت علی المسکین صداقت وعلا ذرحم ثنتان صداقت وصلت کہ اگر کسی مسکین پر صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر یہی مسکین رشتہ داروں میں سے ہو تو اس کو دینے کی وجہ سے صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلاح رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے گویا کہ ثواب ڈبل ہو جاتا ہے سحی بخاری کی روایت ہے دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر ہم ہمارے جو کمزور شوہر ہیں مالی اعتبار سے ان کے اوپر اپنی زکاة خرچ کریں یا ہمارے زیر پرورش یتیم ہیں ان کے اوپر اپنی زکاة خرچ کریں تو اس کا کیا حکم ہوگا تو آپ نے فرمایا تھا لَهُمَا عَجْرَانُ ان کے لیے دوہرہ عجْر ہے ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا سیلہ رحمی کرنے کا گویا کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کا تو ثواب ملے گا ہی دبل سیلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے تیسری بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عمر میں اضافہ فرمائے گا اور ہماری روضی میں بھی برکت پیدا ہوگی چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روضی میں برکت آئے اسے چاہیے کہ وہ صلی اللہ رحمی کرے گویا کہ اگر ہمیں پسند ہے کہ اللہ تعالی ہماری عمر لمبی کر دے ہمیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالی ہماری روضی میں برکت عطا فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے لیے ہے کہ ہم صلی اللہ رحمی کریں اسی طریقے سے اگر جنت میں داخلہ بھی چاہتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے جنت میں داخلہ صلی اللہ رحمی پر چنانچہ سہی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا تھا اخبرنی بے عمالن یدخلنی الجنہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی تسرے کو شریک متھہراؤ نماز قائم کرو زکاة دو وَتَسِلُ الرَّحِمُ اور سیرہ رحمی کرو سہی بن حبان کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لئے ممبر پر چرتے ہیں اور کہتے ہیں آمین 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 صحابہ اکرام نے کیوں کہ رسیہ تھے انہوں نے پوچھ دیا یا رسول اللہ معمول کے خلاف آپ نے آج پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آیت ہے وہ کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس کی معافی نہ ہو سکی تو اللہ کی لانت ہو اس انسان پر میں نے آمین کہا جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے اللہ کی لانت ہو ایسے انسان پر جو ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کوبرہ پہ میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا میں نے آمین کہا تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین لانت بھیج رہے تھے ایسے انسان پر جس نے میرا نام سنا اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہیں بھیجا تو میں نے آمین کہا تو میرے بھائیو پتا یہ چلا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنت میں داخلہ سیلہ رحمی پر کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھے ہیں تو ماں باپ کا خیال کرنے کی وجہ سے ہمارے لئے جنت کا راستہ کلتا ہے لیکن اگر سیلہ رحمی نہیں ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر سیلہ رحمی نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا عمل قبول نہیں کرتا العدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے خطاب کے بیچ ہی انہوں نے بہت سخت بات کہی کہا کہ اس مجلس میں جو آدمی اپنے رشتے دار سے کٹا ہوا ہے وہ اس مجلس سے نکل کر کے چلا جائے کیونکہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں اس کی موجودگی میں میں دعا نہیں کر سکتا لیکن کوئی نہیں اٹھا پر ایک نوجوان مجلس برخواست ہونے کے بعد اپنی پھوپی کے پاس گیا سالوں سے اس سے تعلق کاٹ رکھا تھا اور اس نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے کسی رشتے دار سے تعلق کاٹے ہوا ہے مجلس سے نکل جائے اس کے ہوتے ہوئے میں دعا نہیں کر سکتا اس لیے میں آیا تاکہ آپ کو منا سکوں انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو حریرہ سے دلیل پوچھو کہ آخر انہوں نے یہ بات کیسے کہی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے جانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہا عمال بنی آدم تُعرَذَ کُلَّ خَمیس لَيْلَةِ الجُمْعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلْ قَاتِعِ رَحِمٍ بندوں کے عامال جمرات کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں لیکن جو اپنے رشتے دار سے تعلق کاٹے ہوا ہوتا ہے اس کے عامال قبول نہیں ہوتے تو اس سے پتا یہ چلا کہ نہایت ہی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رشتے داروں سے کٹ کر کے جی رہے ہوتے ہیں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وَسَلِ اللَّهُمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ أَجْمَعِينَ مُحْمَدِ مُحْمَدِ مَعَلَى مُحْمَدِ افت ochمیر موسیقی